چیئرمن پیپلز پارٹی براول بھٹو نے وزیر آسم کے قوم سے خطاب پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا عمران خان نے آدھی رات کو خوف زدہ ہو کر خطاب کیا ڈر ہے آئی ایم ایف سے بجٹ منظور نہ ہوا تو ان کی حکومت گر جائے گی کوئی بازمیر مہنگائی اور بے روزگاری کو ووٹ نہیں دے گا بجٹ معاشی خودکشی ہے پیپلز پارٹی اسے منظور نہیں ہونے دے گی خرشید شاہ نے اپنے رد عمل میں کہا خان صاحب آپ قائد ایوان ہے سٹوڈیو میں تقریر کرنا کمال نہیں پارلیمنٹ میں آ کر تقریر کے حمد کریں کیا اوپوزیشن رہنماؤں کے گرفتاریاں ہی ریاست مدینہ کے قیام کا طریقہ ہے اوپوزیشن نے ابھی احتجاج کا اندیا دیا اور عمران خان کی چیخیں نکل گئیں پی پی رہنماؤں مولا بخش چانڈیوں کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ وزیر آسم نے ملکی معیشہ تائی ایم ایف کے حوالے کر دی بات شعور عوام دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کتنی بات تیار ہے